ہلو بچوں آپ لوگ کیسے ہیں آپ کے لیے میں اتحاس کی ایک کتاب آپ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے اتحاس یا سماجک ویجیان کے کورس میں تین کتابیں ہیں تین چیزیں چلتی ہیں اتحاس بھگول اور ناغرک شاستر ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے لیے یہاں پہ کتاب جو لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے ہمارے عتیت یہ اس کا کور ہے یہ بک میرے پاس ہے آپ کو سائیڈ میں یہاں پہ اس کا کور بھی دکھ رہا ہوگا ہمارے عتیت تھرڈ ٹھیک ہے تو تھرڈ کیوں ہے آپ تو کلاس ایرت میں تھرڈ اس لیے ہے کیونکہ اس اتحاس کو جو ہمارے سلبس میں سکھ سیونت ایرت میں پڑھایا جاتا ہے وہ مینلی بھارت کا اتحاس ہے تو بھارت کا جو اتحاس ہے وہ کئی کالوں میں بٹا ہوا ہے ایک ہے پراشین بھارت کا اتحاس ایک ہے مد کالین بھارت کا اتحاس اور ایک ہے آدھونک بھارت کا اتحاس تو مینلی ہم لوگ جو اس میں پڑھیں گے اپنے ایرت میں وہ تیسرا حصہ ہے اتحاس کا تیسرا حصہ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے ہمارے اتیت اتیت مطلب ہمارا بیتا ہوا اتیت شبد جو ہوتا ہے اس کا ارث ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیتا ہوا وقت تو ہمارے جیون سے جو پہلے کا سمیں ہے اب پہلے کا سمیں میں ہمارے باپ دادا ہوں گے لیکن وہ کیونکہ یہ بھارت کے اتحاس کے نظریے سے بنایا گیا سلبس ہے تو بڑی بڑی گھٹناوں کو مکھی گھٹناوں کو ایسی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے اتحاس میں جو کی پورے دیش یا کسی جگہ کے بدلاؤ اور اس کے اندر کس طرح سے چینجز آتے ہیں اس پہ فوکس کرتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ میں کوشش کروں گا اس پورے ویڈیو میں کہ آپ کو یہ ایک کورس کی طرح سے کم ایک انٹریسٹنگ فیکٹ یا مزیدار کہانی کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو لگے تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس کو آپ چپ چاپ ایک شانت جگہ پہ جائیں اپنا موبائل آن کریں یوٹیوب چینل اوپن کریں سٹارٹ کریں اور شانتی سے اگر سنناٹا ہو پوری طرح سے تو آپ موبائل سے ڈائریکٹ سنیں آرام سے دیکھیں ویڈیو سنیں سمجھیں اور اگر تھوڑا سا شورگل ہے یا ہو سکتا ہے موبائل کی آواز سے دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہو تو اس کے لئے آپ لوگ ہیڈ فون لگا کے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا چیپٹر جس کا نام ہے کیسے کب اور کہاں کیا نام ہے چیپٹر کا کیسے کب اور کہاں آپ لوگوں کے پاس اگر بک نہیں ہے تو آپ لوگ میں نے جیسا کہ دیکھا یہ پارٹ شالہ جو ہے بتایا گیا تھا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اس میں جو آپ کو ملے گی بک ٹائٹل تو یہ ہی ملے گا لیکن وہ سیکنڈ پارٹ کا یہ بار یہ بک جو ہوتی ہیں یہ دو پارٹ میں آ رہی ہیں تو اس میں سیکنڈ پارٹ کا تھا تو آپ لوگ گوگل پہ بھی سرچ کر کے پی ڈی ایف مل جائے گی آپ کو ایسا میں کروں گا کہ گروپ میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر کے سینڈ کر دوں گا آپ لوگ اس سے پڑھ لیجئے گا ایک بار خود سے بھی پڑھ لیجئے گا زیادہ بہتر ہوگا میں یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سائیڈ میں آپ کو ادھر جو ہے سکرولنگ فارم میں ویڈیو بھی اب ڈاؤن ہوتی رہے گی پیج کی اس سے بھی آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر بک نہیں ہے موقع پہ آپ کے پاس تاریخیں کتنی مہت پونڈ ہوتی ہیں تاریخیں کتنی مہت پونڈ ہوتی ہیں تو تاریخوں کا مہت کس لیے ہے جیسے کی اگر ہم لوگ اپنے ہم اتحاس کی بات کو چھوڑ دیں ہم لوگ اپنی بات کریں تو آپ اپنے آپ خود اپنے جو بھی ویڈیو جو بچہ یہ دیکھ رہا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے تو کیا دیکھتا ہے وہ پہلی چیز یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا برث ڈے کب ہے ہر سال ہم لوگ برڈے مناتے ہوں گے بچے مناتے ہی ہیں برڈے مناتے ہیں ان کو اپنا جنم دیوس جنتی تھی یاد رکھونی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کیوں وہ اس کی مہتو اپنے لئے ان کے لئے کیوں ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بڑے ہو گئے ہیں ہر سال ہماری ایج کیا ہوتی جا رہی ہے اور اس ایج کے حساب سے ہم لوگ اپنی ایڈمیشنز ہے یا کہیں فارم فل کرنا ہے ان سب کے چیزوں میں کام آتی ہے تو اتحاس کے معنیوں میں یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں کسی بھی گھٹنا کی یہ مہتو اپنڈ کیوں ہیں یہ اس پہلی ہیڈنگ میں ہمیں پڑھنا ہے تو آئی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سے ایک ایک پیراگراف پڑھتے ہوئے چلیں گے اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسے ایکسپلین کر سکوں اس کی ویکہ کر سکوں سمجھا سکوں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ یہاں پہ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور باقی سکول کے گروپ میں بھی آپ لوگ یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میرے واتس اپ نمبر پہ ڈائریک کانٹیک کر کے سمجھ سکتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں ایک وقت تھا جب اتحاسکار تاریخوں کے جادو میں ہی کھوئے رہتے تھے کب کس راجہ کی تاج پوشی ہوئی کب کون سا یدھ ہوا انہی تاریخوں پر گرما گرم بحثیں چلتی تھی ٹھیک ہے تو پہلے کے جو اتحاسکار ہوتے تھے وہ تاریخوں کے چیزوں میں زیادہ الجے رہتے تھے جیسا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان کے لئے تاریخیں بہت مہت پونڈ تھی عام سمجھ کے حساب سے اتحاس کو تاریخوں کا پریائے مانا جاتا تھا عام طور پر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اتحاس جو ہے وہ کیا ہے پوری طرح سے تاریخ تاریخ جو ہے جو ڈیٹس ہیں تاریخیں ہیں دنانگ جو ہے کہ کس سمیہ پہ کون سی دن پہ کون سی تاریخ پہ کیا گھٹنا گھٹی اسی کی جانکاری پوری طرح سے اتحاس سے یہ چیز سمجھی جاتی تھی یہی بات یہاں بتا رہے ہیں آپ نے بھی لوگوں کو یہاں کہتے ہوئے سنا ہوگا کیا اتحاس تو بہت عباؤ ہے بھائی بس تاریخیں رٹھتے چلے جاؤ یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کیا اتحاس کے بارے میں یہ دھارانہ صحیح ہے اب بتائیے کیا یہ دھارانہ صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحاس الگ الگ سمیہ پر آنے والے بدلاووں کے بارے میں ہی ہوتا ہے اب یہ بات اس کتاب کے دوارہ ہمیں جسٹیفائی ہو رہی ہے صحیح صدق کی جا رہی ہے کہ اتحاس کیا ہے سمیہ سمیہ پر آنے والے بدلاووں کے بارے میں جو جانکاری ہمیں ملتی ہے وہی کیا ہے وہی اتحاس ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کی اتحاس الگ الگ سمیہ پر الگ الگ سمیہ مطلب سو سال پہلے کیا ہوا تھا دو سو سال پہلے کیا ہوا تھا دھائی سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے یہ الگ الگ سمیہ پر کس طرح سے بدلاو آئے تھے سماج میں کیا لوگوں کے پہننے اڑنے میں کیا اور رہن سہن میں آپس میں کس طرح سے وہ ویپار کرتے تھے کس طرح سے رہتے تھے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے ان میں کب کیوں کیسے کیا کیا بدلاؤ آئے ان کی ضرورتیں کس طرح سے بدلتی گئیں تو یہ سب ساری جو جانکاریاں ہیں یہی کیا بناتی ہیں ہمارے اتحاس کو بناتی ہیں اس کا سمند اس بات سے ہے کہ اتیت میں چیزیں کس طرح کی تھیں اور ان میں کیا بدلاؤ آئے جیسے ہی ہم اتیت اور ورطمان کی تلنا کرتے ہیں ہم سمیہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں ہم پہلے اور بعد میں کی بات کرنے لگتے ہیں اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اتیت بیتے ہوئے سمیہ اور ورطمان ابھی جو سمیہ چل رہا ہے ان کی جب ہم تلنا کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی سمیہ کی بات کرنے لگتے ہیں کس طرح سے جب ہم اتیت کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے پہلے ایسا ہوتا تھا اور ابھی کی بات کریں گے تو کہیں گے اب ایسا ہوتا ہے یا بعد میں ایسا ہوتا تھا اس کے بعد یہ ہوتا تھا یہ ساری باتیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہمیشہ اعتیاسک سوال نہیں اٹھاتے ڈیلی لائف جو ہمارے ساتھ گھٹتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم چیزوں کو سوہبھاوک مان کر چلتے ہیں مانو جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہو لیکن ہم سب کے سامنے کبھی کبھی اچمبے کے چھڑاتے ہیں کئی بار ہم اتسک ہو جاتے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں جو واقعی اعتیاسک ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمارے دماغ میں کلک کرتی ہیں 99% یہ بات سچ ہے کہ آپ نے اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسا کوئی چیز دیکھی ہوگی تو اس کے بارے میں ایک دم سے اچانک سے یاد آیا ہوگا کہ یہ چیز کب شروع ہوئی کیوں شروع ہوئی کس نے شروع کیا یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں کلک ہوتی ہیں تو جب وہ چیز کلک کرتی ہے آپ کے مائنڈ میں سمجھ لیجئے کہ اسی سمیں اتحاس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر کوئی ان چیزوں کو نہ لکھ کے رکھے کہ یہ کام کیوں شروع ہوا کس کاران سے شروع ہوا کب شروع ہوا کس نے شروع کیا تو اتحاس ہم لوگ نہیں جان پائیں گے ساری جانکاری ہیں ہم لوگ نہیں بٹوڑ سکتے اسی لیے اتحاس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے آگے دیکھئے کسی ویکتی کو سڑک کے کنارے چائے کے گھونٹ بھرتے دیکھ کر آپ اس بات پر حیران ہو سکتے ہیں کہ چائے یا کافی پینے کا چلن کب سے شروع ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک ڈیلی لائف کا ایکزامپل دیا گیا ہے کہ عام طور پر ہم لوگ ڈیلی کیا کرتے ہیں سڑک پہ جا رہے ہیں یہاں چائے کا ایکزامپل دیا گیا ہے کافی کا ایکزامپل دیا گیا ہے اسی طرح سے ہم اور کچھ اپنے دماغ سے ایکزامپل اگر سوچیں تو سموسہ ہم لوگ انڈیانز ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں سب 99% لوگ سموسے کھاتے ہیں اسی کے علاوہ بہت ساری اور بھی اس طرح کے ڈشز ہیں لٹی چوکھا باٹی چوکھا چلتا ہے تو ان سب کے بارے میں ہم لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ چیز کلک ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے اس کی اتپتی ہوئی کس نے شروع کیا یہ کہاں کی ڈش ہے چائے کہاں کی ڈش ہے انڈین چیز ہے یا باہر سے آئی ہوئی چیز ہے یہاں پہ کب آئی یہ ایک جگیاسہ ہے انسان کی ایک پرکرتی ہے منوشی کی کہ وہ نئی چیزوں کو جاننے میں رچی رکھتا ہے تو چلتے پھرتے ہم لوگ اکثر ذہن میں یہ باتیں کلک ہو سکتی ہیں آگے دیکھتے ہیں ریل گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھاکتے ہوئے آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ ریلوے کا نرمار کب ہوا تھا آپ ٹرین سے کہیں جا رہے ہو اچانک سے آپ کے دماغ میں آیا کہ یہ ریلوے جس ٹرین سے ہم لوگ جا رہے ہیں یہ کیسے شروع ہوئی کب سے چل رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ ٹرین چل رہی ہے بعد میں سمیہ بیٹنے کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کے ساتھ ساتھ جب کس طرح سے اس کا وشکار ہوا کیسے یہ اتنے بڑے اس طرح پہ کہ ہم انڈیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جا سکتے ہیں یہ چیز کیسے شروع ہو گئی یہ انسان کی جگیاسہ ہے ریل گاڑی کے آنے سے پہلے لوگ دور دور کی یاترہ کس طرح سے کر پاتے تھے یہ بھی ایک سوال ہے صبح صبح اخبار پڑھتے ہوئے آپ یہ جاننے کے لئے اتسک ہو سکتے ہیں کہ جس زمانے میں اخبار نہیں چھپتے تھے اس سمیہ لوگوں کو چیزوں کی جانکاری کیسے ملتی تھی آج کے سمیہ میں ہم لوگ کیسے جانکاریاں پتا کرتے ہیں کرنٹ روز روز کی جانکاریاں کیسے پتا کرتے ہیں ٹیلی ویزن موبائل فونز ٹھیک ہے اور آج کے ٹائم میں تو اتنا تیز چیزیں ہو گئیں انس اکیڈمی کہ آپ لوگ چھات رہے ہیں اور آپ کو آن لائن چیزیں یہاں پہ کلاسز مل رہی ہیں جانکاری مل رہی ہے یہ لوگ ڈاؤن کا سمیہ چل رہا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے لوگ کس طرح سے جانکاری پتا کرتے تھے آپ لوگوں نے پرانے اگر ٹی وی میں سیریلز وغیرہ دیکھے ہوں گے تو آج کے ٹائم میں تو موبائل فون ہے لوگوں نے ترنت فون کیا اور کہیں کی بات کہیں ترنت سیکنڈز بھی نہیں لگتے اور بات یہاں سے وہاں تک چلی جاتی ہے تو ہاں یہ ایک پرشن اٹھ رہا ہے کہ پہلے کے سمیہ میں چیزیں کیسے ہوتی تھیں تو اسی لیے اتحاس کی ضرورت پڑتی ہے نیچے گتی ویدھی لکھی ہوئی ہے چطر ایک کو دھیان سے دیکھیں یا چطر کس پرکار اپنیویش واد کا بودھ کراتا ہے سائیڈ میں ایک فیگر بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو گتی ویدھی کا مطلب اس کو آپ کو کرنا ہے ٹاسک دیا گیا ہے آپ اس فیگر کو دیکھئے ٹھیک ہے اس کے نیچے کچھ لکھا گیا ہے اپنیویش واد ایک ٹرم ہے اس کو آپ کو آگے بھی بتایا جائے گا اپنیویش واد کا یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کے لئے کہ کسی دوسرے دیش کی سرکار جب کسی دوسری جگہ پہ آکے اپنا شاسن یا اپنے کام دھام کو بڑھاتی ہے چلاتی ہے تو وہ کیا کہلاتا اپنیویش واد ٹھیک ہے تو یہاں پہ کسی انگریز دوارہ دیکھیں یہاں پہ لکھا چتر ایک برام مر یہاں پندیت تین سائیڈ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین پندیت بنے ہوئے ہیں برٹینیا کو شاستر بھیٹ کر رہے ہیں برٹینیا جو آگے دیکھیں اور کیا لکھا ہے جمس رینل دوارہ تیار کیے گئے پہلے نقشے کا آوران چتر کور چتر یعنی کور پہ ایک فوٹو چھپی ہوئی تھی جو نقشہ دیا گیا تھا سیونٹین ایٹی ٹو یہ سن سترہ سو بیاسی سترہ سو بیاسی میں بنایا گیا چتر ہے رابرٹ کلائیو نے رینل کو ہندوستان کے نقشے تیار کرنے کا کام سوپا تھا بھارت پر انگریزوں کی وجہ کے سمرتک رینل کو ورچہ سوستاپیت کرنے کی پرکریہ میں نقشے تیار کرنا بہت مہتپونڈ لگتا تھا ٹھیک ہے رینل جو تھے ان کو نقشے وغیرہ بنانا بہت ضروری وہ سمجھتے تھے اس کے لئے یہ بات یہاں پہ یہ فیگر بنوایا انہوں نے اس تصویر میں اب دیکھیں دکھایا کیا جا رہا ہے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ بھارت کے لوگ سویچھا پور وقت سویچھا پور وقت کا مطلب اپنی مرضی سے خود سے ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے خود سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سویچھا پور وقت اپنے پراشین پویتر گرنٹ کیونکہ یہاں پہ برامانوں کو دکھایا گیا ہے تو پراشین پویتر گرنٹ جو بھی برامانوں کے پویتر گرنٹ ہوتے ہیں گرنٹ برٹش ستتہ کی پرتیک جو انگریزوں کا جو شاشن ہے برٹش شاشن اس کی سلطنک مطلب شاشن کا ایک پرتیک جو ہے وہ برٹینیا مہارانی برٹینیا ہے ان کو سوپ رہے ہیں یہ ایک پرتیک آتمک چن ہے ایسا کہیں پہ یہ کوئی گھٹنا گھٹی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک پرتیک آتمک طور پر دکھایا گیا ہے کہ بھارتیے لوگ جو ہے انگریزوں کو خود سے ایک اپنا گرنٹ پرستود کر رہے ہیں دے رہے ہیں مانوے اسے بھارتی سنسکرتی کی رکچہ کے لئے آنے کا آگرہ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ برامر لوگ جو ہیں یا جو بھارتی لوگ ہیں وہ برٹین والوں کو برٹش شاشن کو بھارت میں آگ کرنے ہوتا دے رہے ہیں کہ آئیے اور ہماری سنسکرتی کی رکچہ کیجئے ایسا کہ اس بک میں لکھا ہوا ہے آگے آتے ہیں سائیڈ میں اور بھی فیگرز بنے ہوئے ہیں آگے پاڑھتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم لوگ ایک heading تو cover کریں گے یہ اٹلیسٹ کیونکہ یہ اتحاس ہے اس کے chapters بھی کافی لنگ بھی ہوں گے ٹھیک ہے ایک ایک chapter کئی pages کے ہیں یہاں پہ 8 pages 3 to millions یہاں پہ ایک تو خیر چھوٹا chapter ہے 5 pages کے ہیں قریب 4 to 5 pages تو دو پیجز تو اٹلیسٹ ہم لوگ آج کے کلاس میں cover کر لیں ٹھیک ہے پہلا پیج ہوا ہے آگے دیکھیں یہ سارے اتحاسی سوال ہمیں سمیہ کے بارے میں سوچنے کے لئے پریریت کر دیتے ہیں جو بھی سوال ہمارے دماغ میں ہمارے mind میں اُٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمیں پریریت کرتے ہیں کہ ہم اپنے اتحاسی ہم سمیہ کے بارے میں سوچیں بیتے ہوئے سمیہ کے بارے میں ہم لوگ سوچیں یہ سوال سمیہ کے بارے میں سوچنے کو مجبور کرتے ہیں سمیہ کو ہمیشہ سال یا مہینوں کے پیوانے پر ہی نہیں دیکھا جا سکتا ہمیشہ ہم لوگ سال یا اس میں ہی نہیں دیکھ سکتے کئی بار ایسی پرکریاؤں کے لئے کوئی تاریخ تیہ کرنا واقعی غلط ہوتا ہے جو ایک لمبے سمیہ تک چلتی رہتی ہے کبھی کبھی کچھ گھٹنایاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ہم لوگ ایک پرٹیکولر ڈیٹ نہیں فکس کرتے سکتے ٹھیک ہے جیسے کسی کا سمیہ جن دن تو ایک ٹائم ہے کہ اس دن اس کا جنم ہوا کسی کا لیکن کوئی ایسی گھٹنا جو لمبے سمیہ تک چلی تو اس کے لئے پرٹیکولر ڈیٹ ہم لوگ نہیں سیٹ کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کوئی یدھ چلا ہو تو یدھ اکثر ہوتا ہے کہ چھے مہینے چلتا ہے سال بھر چلتا ہے دو سال چلتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں ٹائم پیریڈ دکھانا ہوتا ہے کہ سن اتنے سے لے کے سن اتنے تک یہ چیز چلی تو یہاں پہ کیا ہوتا ہم کوئی ایک ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے بھارت میں لوگوں نے اچانک ایک دن صبح 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 چائے پینا شروع نہیں کر دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے پیچھے سوال کیا تھا چائے کافی کب آئی انڈیا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن راتو رات یہاں پہ پہنچ گئی اور پورے انڈیا والے پینے لگے ایسا نہیں ہے کوئی آیا ہوگا اپنے شوق کے طور پہ وہ لائی ہوگا اس نے شروع کیا ہوگا پھر دھی میں اس نے کچھ لوگوں میں سپریڈ کی ہوگی پھر دھی میں اس کا چلن بڑھ گیا ہوگا ریواج بڑھ گیا ہوگا اور آج کے ٹائم میں ایسی چیز بن گئی کی بینہ چائے کے کسی کے دن کے شروعات نہیں ہوتی صبح اڑھتے کے ساتھ سب سے پہلے ہم لوگ چائے پیتے ہیں اس کا سوا دھیرے دھیرے ہی ان کی زبان پر چڑھا تھا اس طرح کی پر آئی ہاں یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس صدی میں آئی یا اس صدی کے اس دشک میں آئی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہم برٹیش شاشن کی ستھاپنا کے لیے کوئی ایک تتھی نہیں بتا سکتے ایسا بھی نہیں تھا کہ برٹیش شاشن آیا وہ بھی ایک دن آگ آسمان سے ٹپک پڑا یہاں پہ آس بھی نہیں تھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا پہلے انگریز لوگ کیا ہوئے دیم ایک ویاباری کے طور پہ آئے ایک چھوٹے سے شہر سے انہوں نے کیا پھر دیمے 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 انہوں نے اپنے ویابار آنے لگا اور بھاوی ہونے لگا تو اس کے لئے بھی کوئی ایک فکس ڈیٹ نہیں تائے کر سکتے راستی اندولن کس دن شروع ہوا یا ارث وستہ یا سماج میں کس دن بدل آوائے یا بتانا بھی سمبو نہیں ہے یہ ساری چیزیں ایک لمبے سمی میں گھٹتی ہیں ایسے میں ہم صرف عوضی کی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں ایک لگ بھگ صحیح عوضی کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہاں بتانا بھی سمبو نہیں ہے یہ ساری چیزیں ایک لمبے سمی میں گھٹتی ہیں ایسے میں ہم صرف ایک عوضی کی بات کر سکتے ہیں ایک لگ بھگ صحیح عوضی کے بارے میں بتا سکتے ہیں جب خاص بدلاؤ دکھائی دینے شروع ہوئے ہوں گے یعنی جب یہ چیزیں دھیمے دھیمے چینجز آنے شروع ہوئے ہوں گے تو ہم اس سمی سمی پیریڈ بتا سکتے ہیں نہیں ڈیکلیئر کر سکتے ہیں آگے دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں تو پھر لوگ اتحاس کو تاریخوں سے جوڑ کر کیوں دیکھتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہم لوگ تاریخوں کے ساتھ ہی اتحاس کی بات کیوں کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا آزادی ہمیں پندرہ آگست انیس 247 کو ملی پھر ہم لوگ تاریخ کی بات کیوں کر رہے ہیں اس جوڑاؤ کی ایک مہاراجہ میں اور بڑی بڑی گھٹنا ہے بڑی بڑی گھٹنا ہے مطلب کسی کی ہتیا ہو گئی کوئی راجہ بن گیا اس دیٹ پہ تو یہی چیزیں یا کوئی سندھی ہوئی یہی چیزیں صرف اتحاس ہوتی تھیں یا اتحاس راجہ مہاراجہ اور ان کی نیتیوں کے بارے میں ہوتا تھا اتحاس کار یا لکھتے تھے کون سے سال راجہ کو تاج پہنایا گیا اتحاس کار سمجھ رہے ہیں جو سمجھ کے ساتھ چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں جیسے اگر ہم آج کی بات کریں 2020 کی تو کیونکہ آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو جو بھی وقتی اپنے کاپی میں ریجسٹر میں کہیں پہ چیزیں دن پرتی دن کہہ لیجیے یا جیسے آج ہو رہا ہے کہ ہاں کرونا وائرس انڈیا میں پھیل چکا ہے آج کی ڈیٹ میں اتنے کرونا پیڑت ہو گئے ہیں اس ڈیٹ میں اتنے اتنوں کی موت ہو گئی ٹھیک تو اتحاس کار اس سمیہ کے پہلے کے سمیہ کے کیا لکھتے تھے راجہ مہاراجہ ان کی نیتیوں کے بارے میں لکھتے تھے کون سے سال راجہ کو تاج پہنائی گیا کس سال ان کا بیوہ ہوا کس سال اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا کون سے سال اس نے کون خاندان شاسن کے خاص خاص گھٹناو کو سنجو کے یا اتحاس کے روپ میں سرک چھت لکھ دے کہ ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بارے میں جانکاریا حاصل کرتی رہیں اس طرح کی گھٹناو کے لئے نشجت تتھی بتائی جا سکتی ہے دھیان دیجئے راجہ کب بیٹھا کب پیدا ہوا کب مرا یہ اس پہ تو ڈیٹ بتائی جا سکتی ہے اور اس طرح کے اتحاس میں تتھی وں دیتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی روزی روٹی چلاتے تھے وہ کیا پیدا کرتے تھے اور کیا کھاتے تھے شہر کیسے بنے اور بازار کس طرح پہلے کس طرح ریاست بنی نئے وچار پن پہ اور سنسکرتی سماج کس طرح بدلے اتحاس کاروں کی سوچ میں بھی بدلاؤ آیا اور دوسرے مدوں پہ صرف راجہ مہاراجہ کی ہی بات نہیں سماج درشتی سے کیا کیا چینجز آئے ان پہ بھی لوگ لکھنے لگے آگے دیکھئے چھوٹی ہیڈنگ ایک اور ہے کون سی تاریخیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ یہ ہیڈنگ پوری پڑھیں کون سی تاریخیں ٹھیک ہے اس کو دیکھئے کچھ تاریخوں کو مہتپور ماننے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے کون کون سی تاریخ مہتپور ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹاسک ہے ہم کیا چیز ایمپورٹنٹ ہے ہم جو تاریخیں چنتے ہیں جن تاریخوں کے اردگرد حمتیت کی کہانی بنتے ہیں وہ اپنے آپ میں مہتپور نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہر تاریخ مہتپور نہیں ہوتی ہے وہ اس لئے مہتپور ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم کچھ خاص گھٹناوں کو مہتپور مان کر چلنے لگتے ہیں ہر انسان کے لئے ہر گھٹنا مہتپور نہیں ہوتی ہم اپنی بات کریں تو ہمارے لئے کوئی مہتپور ہے ضروری ہے کچھ خاص معنے رکھتی ہے لیکن دوسروں کے لئے ہو سکتا ہے اس کے کوئی معنے نہ ہو اگر ادھیان کا وشہ بدل جاتا ہے اگر ہم نئے مددوں پر دھیان دینے لگتے ہیں تو مہتپور تاریخ یں بھی بدل جاتی ہیں ٹھیک ہے لکھے بھارت میں بریٹیش اتحاس کار بریٹیش اتحاس کار کون تھے انگریز نے جو اپنے ریکارڈ یا اتحاس ہسٹری لکھنے کے لئے جن لوگوں کو نیوکت کیا ہوا تھا وہ کیا ہوئے بریٹیش اتحاس کار ان میں ہر ایک گورنر جنرل کا شاشن کال مہتپور ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے ہر ایک گورنر جنرل کے حساب سے اتحاس لکھتے تھے یہ اتحاس پرثم گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ کے شاشن سے شروع ہوتے تھے اور آخری وائس رائے لارڈ ماؤن بیٹن کے ساتھ ختم ہوتے تھے ٹھیک ہے اب انہوں نے جو اتحاس لکھے انگریز اتحاس کاروں نے ان کے اتحاس میں کیا چیز مہت پون ہے یہ گورنر جنرل پہ کے حساب سے چیزیں لکھتے تھے پرثم جو گورنر جنرل تھا ہمارے بھارت کا جو تھا پرثم گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ یہ تھے اور ان کے ٹائم سے ان کا اتحاس سٹارٹ ہوا یا ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا آپ لوگ آگے کے چیپٹر میں ساری چیزیں پڑھیں گے تو لارڈ مون بیٹن کے ساتھ ختم ہوتے تھے ہم دوسرے گورنر جنرل ٹھیک ہے نئے چیپٹر میں ہم لوگ الگ گورنر جنرل کے بارے میں پڑھیں گے کون کون ہے ہیسٹنگز ویلیز بینٹک ڈلہوجی کیننگ لارنس لٹن ریپن کرزن ہارڈن ایرون یہ الگ الگ گورنر جنرل کے چھوٹے مطلب شارٹ میں پورے پورے نام نہیں ہے شارٹ نیمز کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اس اتحاس میں گورنر جنرل اور وائس راہوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہی چھایا رہتا ہے ان کے گتیویدھیوں نیتیوں اپلبدھیوں کی آدھار پر ہی تیہ ہوتا تھا تو جو انگریزوں کی دورہ جو لکھی گئی چیزیں ہیں ان میں ان کا فوکس کس پہ ہوتا تھا ان ہی گورنر جنرل کے بارے میں انہوں نے کیا کام کیے سماج میں کیا بدلاؤ لائے کس طرح سے کوئی بھی نیتی لاغ کی نیتی اپنائی کس کے ساتھ کیسا کام کیا یا کیا انہوں نے اپلبدی پرابت کی اپلبدی کا مطلب کیونکہ شاشن یہ لوگ کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کس دیش کے کسی حصے پر قبضہ کیا ہوگا تو یہ ان کے لئے اپلبدی یہ لائن جو بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کی یہ جو اتحاس کار تھے انگریز یہ لوگ کیا کرتے تھے صرف انہی گورنر جنرل نے کیا کیوں کیا 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 فائدہ ہوا اس سے ان کو کیا نقصان مطلب اپنے ہی بارے میں ساری چیزیں سوچتے تھے کرتے تھے اس سب کے بارے میں زیادہ کچھ فوکس نہیں لکھتے تھے انڈیا کا سماج کیسا ہے کیوں ہے کیسے اچھا برا یہ سب نہیں لکھتے تھے ان لوگوں کے جیون کا کرم برٹیش بھارت کی اتحاس میں الگ الگ ادھیائیوں کا وشہ بن جاتا تھا ٹھیک ہے ان لوگوں کا جو جو بھی برٹیش بھارت کا اتحاس جو تھا الگ الگ ادھیائیوں کا وشہ بن جاتا تھا کیا ہم اسی دور کے اتحاس کو الگ دھنگ سے نہیں لکھ سکتے گورنر جنرلوں کے اس اتحاس کے چوکھٹے میں ہم بھارتی سماج کے ویبھن سموہ اور ورگوں کی گتی ویدھیوں پر کس طرح دھیان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ پرشن آپ کے دماغ میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اتحاس انگریزوں نے لکھا ہے کیا اس کو کسی ہم لوگ الگ طرح سے نہیں لکھ سکتے ہیں گورنر جنرل کے اس اتحاس کے چوکھٹے میں ہم بھارتی سماج کی ویبن سموہ اور ورگ کی گتی ویدیوں پر کس طرح دھیان دے سکتے تھے یہ پرشن آپ کے دماغ میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ہم اتحاس یا کوئی کہانی لکھتے ہیں تو اسے ٹکڑوں یا ادھائیوں میں باڑ دیتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہر ادھائی میں کچھ سامنجس سے رہے اتحاس ایک طرف سے نہیں لکھنا شروع کر دیا جاتا خاص طور پر جب ہم کتاب لکھنے کی بات کر رہے ہیں تو اسے چیپٹر وائز دیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس بک کو بھی اسی طرح سے بتا گیا ہے اس کا مقصد کہانی کو اس طرح سامنے لانا ہوتا ہے کہ اسے آسانی سے سمجھا جا سکے اور یاد رکھا جا سکے اس پرکیہ میں ہم صرف ان گھٹنا پر زور دیتے ہیں جو اس کہانی کو پیش کرنے ہمیں اپنے اتحاس کا ایک الگ خاکہ بنانا پڑے گا اس کا مطلب یا ہے کہ اب تک جن تیتھیوں کو مہت دیا جا رہا تھا وہ مہت پورن نہیں رہیں گی ہمارے لئے نئی تیتھیاں مہت پورن ہو جائیں گی تو یہاں پہ جو چیز یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس فوکس کو اٹھا کی دوسرے طرف رکھتے ہیں تو جو ڈیٹس ہیں وہ بھی ہمارے لئے بدل جائیں گی جیسے انگریزوں نے گورنر جنرل کے اوپر ہی پورا فوکس کر سب کچھ کیا تو وہ کب گورنر جنرل بنے انہوں نے کب کوئی اپلپ دھی پائی تو یہ ان کا انڈین ہسٹری اس حساب سے بن گئی لیکن اگر ہم اپنے فوکس کو دوسرے طرف لے جائیں بھارتی سماج کی اور اگر ہم موڑ دیں تو ہمارے لئے چیزیں مائنے رکھیں گی کہ بھارتی سماج کن کن طرح کی پریشانیوں میں لپت تھا انگریزوں نے ان کے اوپر جو نیتیاں ڈالیں اس سے ان کو کیا پریشانیاں ہوئیں اس کے خلاف انہوں نے ودروک کب کیا ٹھیک ہے تو کارن اور اس کا پرباو اور ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر ڈیٹس ہمارے لئے جو چیزیں گھٹنا ضروری ہوں وہ ڈیٹس ہمیں مل جائیں جیسے ہو سکتا ہے کہیں پہ بھک مری آگئی ہو انگریزوں کی کسی نیتی کی وجہ سے بھک مری آگئی ہو تو اس کے حساب سے اتنے لوگ مر گئے تو ایک ہمارے لئے نئی گھٹنا گھٹ گئی کہ ہاں اتنے لوگ مارے گئے آنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ہمارے لئے کون سی چیز مہت پون ہے اس کے کارن بھی ہمارا جو ڈیٹ فکس کرنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ بدلتا ہے ہمارے لئے ایک چیز مہت پون ہے تو ہو سکتا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ جو ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے مہت پون ہو تو آج کے لئے آج کے ٹاپک میں اتیحاس کا یہ چیپٹر ہے کافی لنگ دی ہوگا آپ کو دھیان دے کے سمجھ کے پڑھ نا ہے سن نا بور نہیں ہو نا ہے ٹھیک ہے انٹرس لینا ہے کوششن کرنا ہے آپ لوگ کوشن کریں گے یہ پہلا چیپٹر سمجھ بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے آگے انٹرس ٹیپٹر ہمارا سیکنڈ چیپٹر سے سٹارٹ ہوگا تو کل کوشش کریں گے ہم اس چیپٹر کو فینش کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسے دھیان سے دیکھئے اور آگے محنت کریے